بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کے مطالبے پہ ہم قرآن مجید سمجھنے کی طرف بڑے ہیں پہلے عربی درویو صاحب لوگوں نے لیے گرامر سیکھی اس کی بنیادیں کچھ چانی تو آج ہم قرآن مجید کی آیات کو بھی سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بنیادیں جو عربی قواعد کی رکھی گئی ہیں اس کو بھی تازہ رکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ وہ جو بنیادیں رکھ دی گئی ہیں وہ کتنی اہم تھیں اور اس کی مدد سے قرآن کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس لیکچر میں حکمت یہ ہے کہ آپ کا حوصلہ بھی جوان رہے اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ قرآن آسان ہے جو اللہ نے دعویٰ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدَقِرْ کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے تو تم میں ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یاد کرنے والا تو یہ جو ذکر ہے اور یہ آسانیہ وہ ہر لحاظ سے ہے اس کے تلفظ میں اس کے حفظ میں اس کی گرامر میں اس کے محوم کو سمجھنے میں اور اس کے مضامین جو بار بار دور آئے جاتے ہیں نیوٹاپس کو مختلف انداز میں مختلف لبو لہجے اور اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ قرآن کا اپنا اعجاز اور ایک ندرت اور موجزہ ہے کہ وہ مضامین جین میں رچ بس جاتے ہیں پھر اس کی برکت اپنی ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں تو برکت ہی اتنی ہے اس لیے یہ محفل سیکھنے والے اور سکھانے والوں کی سب سے بڑی برکت محفل ہے ہم اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ شوق بڑھتا چلا جائے اور آسان سے آسان تر کام ہوتا چلا جائے دوسری ابتدائی بات یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہیں اور ہماری اردو زبان بھی عربی حروف تحجی پر مجتمع ہے دیو ناغری زبان نہیں ہے جیسے انڈیا نے اختیار کر دی اردو کو بھی دیو ناغری زبان میں رسم الخط میں لکھتے ہیں مسلمان اپنی اردو عربیتے سے تھوڑے سے فرق کے ساتھ انہی حروف میں لکھتے ہیں اس لئے قرآن کو سمجھنا ہمارے لئے اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے ایک ہے کہ اے بی سی کے ذریعے ٹیکسٹ کو سمجھا جائے پڑھا جائے وہ مشکل ہوتا ہے صرف شین کی آواز ہی انگریش میں دیکھی جاتا تو پندرہ سولہ قسم کے سیلبلز ہیں جنہیں کو ملا کے کہیں شین کی آواز کی بھی بنتی ہے تو اس کو فرق کرنا یہ تو بہت بڑے رموں کی ضرورت ہیں لیکن عربی میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ شین کیلئے ایک ہی عرف ہے اور ایک ہی اس کی آواز ہے اور ہر حرف کی آواز الگ ہے اس لئے اس کو شناکت کرنا آسان ہے تو ہم انشاءاللہ اردو زبان کے اندر جو زخیرہ رکھتے ہیں اس کے ذریعے بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ایسے وہ تمام الفاظ اور روٹ ورڈز جو اردو میں تقریبا کہا جاتا ہے کوئی اسی فیصد عربی کے الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں اگر محتاط کہا جائے تو ستہ فیصد تو ہاں ہی انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو اس کے سمجھنے میں کوئی دکھت پر پریشانی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو جب تو قرآن پڑھنے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو شیطان رجیم سے بچنے کے لئے اس کے لئے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے اس لئے میں نے پہلے اس کو لکھا پھر قرآن کا آگاز اس جملے سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان دو جملوں کو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم آیت کا ترجمہ کریں گے پھر ہم الفاظ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے الفاظ کا ترجمہ پھر ہم اس کے قواعد یعنی گرامر کو بھی لیں گے اور اگر آپ نے چاہا اس کی ہلکی پھلکی تجوید وہ بھی تھوڑے تھوڑے رول تقریبا ساتھ حصول ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہی کر دی جائیں گے تو اس کی اگر ڈیمانڈ ہو تو پھر ہم اس کو سرے فیرس رکھیں گے تجوید اس کے بعد ہم اس کا پیغام لیں گے اور کلاس کو مرخواست کر دیں گے انشاءاللہ ایک دو تین چار اور پانچ سٹپس ہوں گے اس کے ہر پیریئر کے ہمارے اس کی ہم کوشش کریں گے اس میں علاقہ سے میں نے نہیں رکھا ہے سوال جواب تو وہ ہمارا ساتھ ہی ساتھ چلے گا سوال جواب کیونکہ ہم بہم گفتگو کے ذریعے سارے پیریئر کو چلائیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم تجوید کو لے لیتے ہیں تجوید کا مطلب ہوتا ہے جید کر کے پڑھنا اچھا کر کے پڑھنا تجوید کا مطلب ہے اچھا کرنا تو ہم اس کی طلاب تلابہ کریں تو اچھے طریقے سے کریں تو اس کی اندر ہم کچھ حصے کر لیتے ہیں مثلا یہ کیا ہے آ اور یہ کیا آ کی آواز چھوٹی ہے اور آ کی آواز بڑی ہے ذو ذو کی آواز شاٹ آواز ہے چھوٹی ہے آ او ذو او ذو پڑھئی ہے نرا آ مرے پیچے آ او ذو اب ذو پر پیشت آواز چھوٹی ہے آین پر پیشت آواز لمبی ہے اس کی وجہ آگے بہت جزم وادی آگئی ہے تو پتہ چلا کہ اگر جزم کے بعد پیش کے بعد بہت جزم وادی آگئی ہے تو اس کی آواز دو گناہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پہلے اگر ذو اور جب پیش کے بعد بہت جزم آگئی تو پھر آواز لمبی ہو گئی تو یہ بھی آواز چھوٹی ہے آ ذو بن لا بن لا بن لا اب اس کی چوٹ اس پر پڑھ رہی ہے زیر اللہ کی لفظ اللہ کی لان پر جاپ پڑی ہے تو اس کی آواز لمبی نہیں ہوئی بی کی آواز لمبی نہیں ہوئی بی کی آواز بلکل چھوٹی ہے لام پر کھڑی زبر ہے تو لام پر جب کسی بھی حرف پر کھڑی زبر آ جائے تو وہ حرف لمبی آواز دیتا ہے لا لا او لا ہم اس کو نام ہی دکھ لیتے ہیں لا ہی ہی اور یہ ہی ہی لمبا نہیں کریں گے اس کو ہی تو ہی کی آواز کیا ہوگی چھوٹی ہوگے نی نیمزیر می چھوٹی آواز ہے نشہ نشہ نا کی آواز بھی چھوٹی ہے اور شین کی آواز البتہ جب ہم کریں گے شائی 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 تو پڑھیں گے ہم اس کو یوں کر کے یہ کیا دکھائیں شائی پہلے آواز اوپر جائے گی شا پھر میتے آئے گی شائی اگر ہم پڑھیں گے شائی یہ غلط ہو جائے گا یہ قرآن کا لہجہ نہیں ہے منا شائی تا نہیں منا شائی تا شائی منا شائی تا تو شائی کی آواز ذرا لمبی ہوگی اس کو یوں دکھا جائے گا اگر اس کا ہم الگ ٹکڑا کریں شائی لیکن اس سے ذرا اس کی لیر میں نے مختلف بنا دی ہے پہلی لیر یہ ہے دوسری یہ ہے اور تیسری یہ ہے میں پھر اینڈ پہ جا کے اس میں سے تجمید کا اصول بھی دوں گا آپ کو ٹھیک ہے پا اب پا کی آواز لمبی ہوگی یا چھوٹی لمبی کیوں بھلا کھڑی زبر آ جائے تو آواز لمبی ہو جاتی ہے نی نی کی آواز چھوٹی ہوگی را را کی آواز چھوٹی ہوگی درمیان میں علی بلام جو ہے سائدہت ہو جاتا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے آپ نے حرف شمسی اور کمری پڑا ہے تو یہ حرف شمسی ہے جی جی آپ پڑے جی جی اب اس کی آواز ذرا لمبی ہے ہم اس کو لمبی والی لیئر میں دیکھتے ہیں جی می می کی آواز چھوٹی ہوگی اور بی بی کے ساتھ ہم آگے سین میں لارہے ہیں اس کی ہم ایک اور لیئر بناتے ہیں بس بس یہ دو آوازیں آ رہی ہیں یہاں سے آواز چلی اور یہاں رک گئی بس 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 اس کو بس نہیں کہنا بس زیر کی آواز ہمیں شباری نکال نہیں بس مل 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 یہی آگیا اور لا یہی آگیا کی پھر یہ آگیا اللہ پھر وہ یہی آگیا رہ البتہ یہ رہ مل رہی ہے حا کے ساتھ تو اس کو ہم اس لیئر میں دکھتے ہیں رہ 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 لیکن رہ جب بڑھیں گے تو ہم خلق سے تھنڈی سی ہوا نکالیں گے رہ جیسے بندہ پیاس سا تھنڈا پانی پی کے یا تھنڈی ہوا محسوس کر کے کہتا ہے نا رہ اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے ما اب اس کی آواز چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی بڑی وجہ کیا ہے تھڑی زبر آگئی ہے نیلوہ وہی بات آگئی ہی یہ ہے نیلوہ ہی اس میں آ جائے گا اس کی آواز لمدی می کی آواز چھوٹی تو ہم نے دیکھا کہ یہ چند آوازیں ہیں اور تقریباً اسی سے ملتی جلتی باقی پورے قرآن میں ہوں گی ان کو سیکھ لیں تو قرآن پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ تو جب زبر زیر پیش ہو آواز شاہت رکھیں گے پیش کے بعد بہت جزم والی آ جائے جزم والی آ جائے آواز لمدی ہو جائے گی کھڑی زبر کہیں بھی آ جائے آواز لمدی ہو جائے گی اور یہاں دیکھیں کہ آواز مر رہی ہے لمدی سیدھی نہیں جاری لمدی تو ہو رہی ہے لیکن ذرا مور کاٹ کے شاہی یہ ہے اوپر کے ہی پھر نیچے واپس آئے شاہی اس طرح آواز اس کو کہتے ہیں لین اس کو کہتے ہیں قصر تجوید کی زبان میں نے اس کا نام رکھا قصر یعنی مختصر جیسے نمازیں قصر ہوتے ہیں اور اس کا معنی ہے مد یعنی لمبا کرنا ہے جیسے کتنی مدت ہو گئی آپ کو یعنی کتنا لمبا عرصہ ہو گیا مد اور اس کو کہتے ہیں لین لین کا معنی تھا نرمی یا موڑنا اس میں آواز موڑ جاتی ہے اور نرم بھی ہو جاتی ہے شاہی بلان دوئی پھر نیچے کو آگئی تو یہ نرم ہو گئی شاہی یہاں رک رہی ہے آواز تو ہم اس کو کریں گے سکون کس کو پڑھیں گے اس کا نام ہے سکون بس رخ یہ سکون یعنی رک جاتی ہے آواز یہاں رک جاتی ہے تو یہ چند تجوید کی اسطلاحات ہیں قصر مد لین اور سکون ان دو چیزوں میں آپ نے ایک پیاس سکھا تو کیا محسوس کیا کوئی سوال کوئی تاثر دیدیے ملعا کے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم موٹے اور باریک حرف کا بھی ترک کریں گے آج تجوید کا اتنا کھاپی ہے لیدی ہے آج ابھی ہم کرتے ہیں ترجمہ